انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو اچھے مشورے دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں اور یقیناً آپ کو اس سے بہت زیادہ فبائد حاصل ہو رہے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے تو ہم میڈ وائی پی کے بارے میں آپ کے سامنے مضامین پیش کر رہے ہیں اب جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ تین مرحلوں کی دیر اور ایک جان لیوہ خطرہ یعنی تھری ڈیلیز افیٹل رسک پاکستان میں حمل اور زچگی کے دوران ماں کی اکثر امواد کی تین بڑی وجوہات ہیں اور یہ ایک بہت ہی سیڈ بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں ماں اس کسرت کے ساتھ ان کا انتقال ہو جاتا ہے ڈیلیوری کے دوران اور زیادہ تر ینگ ایج میں جن کی شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی وہ ڈیلیوری کے دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت ہی سیڈ بات ہے اور اس کے لیے میڈ وائی پی جو ہے نا وہ ایک مسیحہ کی طرح کام کرتی ہے اس وقت جو ہے نا اس سے زیادہ بڑا دوست اس کا اور مددگار اور کوئی نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ میڈ وائی پی کو ان وجوہات کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور ان کو دور کرنے یا ان سے نمٹنے کے لیے خود حاملہ کو اس کے شوہر اور گھر والوں کو ذینی اور مادی طور پر تیار کرنا چاہیے یعنی کہ اگر وہ ذینی طور پر تیار ہوں گے کہ اگر اس وقت گھر میں ڈیلیوری ہوئی تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں مادی طور پر بھی تیار ہوں کہ ان کے پاس سواری کا بندوبست ہو ان کے پاس پیسے موجود ہوں وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام کریں اور برکل ذینی طور پر تیار ہوں کہ اب جیسے ہی میڈ وائی پی کہیں گی فوراں حاملہ خاتون کو لے کے جانا ہوگا تو وہ تین وجوہات جن کی وجہ سے کبھی ماں کی کبھی بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس میں پہلا یہ ہے کہ فیصلے میں تاخیر کہ جیسے ٹال مٹول کریں کہ نہیں ایسے ہو جائے گا یا گھر کے بڑے یا گھر کی بزرگ خواتین کہ پہلے بھی تو ایسے ہو چکے ہیں بچے ایسے ہی ہمارے ہوں ہو جاتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے یا جو ہے نا اس کو میڈ وائیف کو پریشان کرنا تو فیصلہ جب کر لیا کہ نہیں ہو سکتا تو ان کو ہر طرح سے اس چیز کے پر آمادہ کرنا ہے کہ اب اس میں تاخیر نہ کریں ورنہ ان کے بچے کی یا ان کی بہو کی یا بیٹی کی جان ضائع ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ سیکنڈ نمبر پہ کہ اسپتال پہنچانے میں تاخیر کہ دیر ہو جائے ایمبلنس دیر سے آئے یا یہ کہ سواری موجود نہ ہو اور حاملہ اس وقت اسپتال پہنچے جبکہ معاملہ بالکل آخر تک پہنچ گیا ہو اور تیسرا ہے نمبر تین ہے علاج میں تاخیر یعنی کہ اسپتال پہنچ بھی گئے ہیں لیکن کیا ہوا اس کے بعد کہ ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے یا کوئی اس وقت جو ہے نا کوئی پرابلم ایسا آگیا کہ آپریشن تھیٹر میں کوئی اور مریض ہے یا کچھ ہے تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو یا تو ماں کی جان جائے گی یا بچے کی جان جائے گی اور یہ ایک بہت تکلیف دے امرو کا نہ صرف ایک پورے گھر کے لیے بلکہ ایک پورے سوسائٹی کے لیے ایک پورے معاشرے کے لیے ایک جان کا ضائع ہونا یہ دو جانوں کا ضائع ہونا بہت بڑا تکلیف دے امرو ہے اچھا پھر ہے کہ فیصلے میں تاخیر کیا ہوتی ہیں کہ اس کے بارے ہم اور آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ حمل کے دوران یا لیبر شروع ہونے پر اگر کوئی پیچیدگی ظاہر ہو جائے تو یہ زچہ کے لیے ہنگامی صورتحال ہوتی ہے ہنگامی صورت میں گھر والوں کو فوری فیصلہ کرنا چاہیے اور ماں کو فوراں اسپطال پہنچانا چاہیے ہمارے یہاں اس مرے پر فیصلہ کرنے میں اکثر دیر ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے حاملہ خاتون کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے میڈ وائف کو چاہیے کہ وہ خاندان کی افراد کو جلد فیصلہ کرنے میں مدد کریں پھر دوسرا جو چیز ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھی کہ اسپطال پہنچانے میں اکثر جو تاخیر ہوتی ہے گھر والے جب عوام کو حاملہ خاتون کو اسپطال لے جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ فوری طور پر ایمبلنس یا کسی سواری کا بندوبست نہیں ہو پاتا اگر آپ نے پہلے سے تیار کیا ہے تو پھر تو کوئی مستانی ہے لیکن اگر آپ یہاں سے آپ ایسا ہے کہ پہلے سے نہیں انتظام ہوا اور اس وقت بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو وہ یقیناً اس وقت کچھ کامیاب نہیں ہوتی ہے بھاگ دوڑ کیونکہ اس کے بارے میں نہ تو پہلے سے سوچا جاتا ہے نہ کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے تو میٹ بائیف کو چاہیئے کہ اس مسئلے کے بارے میں اسپطال اور حاملہ خاتون کے گھر والوں کو پہلے سے آگاہ کر دیں تاکہ وہ ہنگامی صورتحال میں اسپطال لے جانے کے لئے سواری کے انتظام رکھیں اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے ہاں وہ تو ہمارے ملک کا بہت تھی تکلیف دے مسئلہ ہے کہ سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں کہ اب حاملہ خاتون کو لے کے جائیں اگر کسی سواری میں تو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے لئے اور راستے میں بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے پھر جلسے اور جلوسوں کی وجہ سے راستوں کا بند ہونا ہے کہ حالات خراب ہیں جلسے جلوس نکل رہے ہیں اس کی وجہ سے راستے بند ہیں تو ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یا کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ بی آئی پی مومنٹ ہے تو جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بی آئی پی مومنٹ ہے تو سب سڑکیں بند ہوئی بھی ہوتی ہیں اور کوئٹا میں ایک خاتون جا رہی تھی رکشہ میں بچاری کو لے کے جائے جا رہا تھا ہاسپٹل اور وہاں پہ وہاں پہ ان کو اتنا شدید تکلیف ہوئی کہ انہوں نے رکشہ میں اس بچے کو جنم دیا اور پھر اس کے بعد تو جو بھی حال ہوا ہوگا وہ تو یقینا ہمارے تصور سے بھی باہر ہے تو اور پھر یہ ہے کہ تیسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اسپطال پہنچنے کے بعد علاج میں تاخیر وہ بھی تھوڑا سا اور آپ کے خدمت میں پیش کر دیں کہ ہنگامی حالت میں اگر عورت اسپطال پہنچ بھی جاتی ہے تو وہاں علاج کی فرائمی میں تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ میڈ وائف کا فریضہ ہے کہ اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے بھی عملی اختیامات کریں فون پہ مسلسل مسلسل اسپطال کی انتظامیاں سے ڈاکٹر سے علاقے کی کونسلر کے ساتھ بات کرتی رہیں اور بہتر ہی ہوگا کہ اس کے بارے میں ایک پہلے اپنے علاقے میں ایک پاریسی وضع کر لیں تاکہ علاج میں تاخیر نہ ہو اور آپ کے علاقے میں اور ہمارے معاشرے میں ماں اور بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے بنیادی بات یہ ہے خطرات کے نشاندہ ہی کرنے اور ان کے صدباب کے لئے عملی اختیامات سے ماں اور بچوں کی قیمتی زندگی کو بچائے جا سکتا ہے اور وہ صرف اور صرف بہتر اور بربخت فیصلہ کرنے کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے